لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا کہ پچھلے درست میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابن عبد الدنیا مقاعد الشیطان میں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں وہ ابلیس کے پانچ بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک کنام ثبر ہے ایک کنام عور ہے ایک کنام مسوت ہے ایک کا داسم ہے ایک کا ذلی نور ہے اسی طرح امام سیوتی رحمت اللہ علیہ جنوں کی دنیا میں اور اسی طرح جو ہے اور بھی کتابوں میں ان بیٹوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کے کاموں کا ذکر بھی آتا ہے کہ جو ثبر ہے یہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں میں بے سبری پیدا کرتا ہے اور گریبانوں کا پھارنا مو پر تماشے مارنا پیٹنا خلاف اسلام جہالت کی باتیں کہنے کا حکم دینا ان تمام معاملوں میں یہ معابنت کرتا ہے عور جو ہے وہ زناکاری کے لئے ترغیب دیتا ہے اس کا حکم دیتا ہے اس کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے مسوت جو ہے وہ جھوٹ جو ہے اس کو القا کرتا ہے جھوٹی خبروں کو پھیلاتا ہے اور ایک شخص تک جھوٹی خبر پہنچاتا ہے پھر وہ شخص اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو میں شکل سے پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا اس نے مجھے فلا بات بتائی اسی طرح داسم جو ہے وہ آدمی کے ساتھ ان کے گھر والوں کے پاس آتا ہے اور اس کے گھر والوں کے عیب بتا کر ان کے اوپر غصہ دلاتا ہے اسی طرح جو زلی نور ہے وہ بازاروں کا نگران ہے جس نے اپنی گمراہیوں کا جھنڈا بازاروں میں گاڑا کھا ہے تو یہ اس کے پانچ بیٹے ہیں جو اپنے یہ غلط کارنامے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی ذریعت سے اور تمام شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ اللہ تعالیٰ شیطان سے اللہ تعالیٰ شیطان سے اللہ تعالیٰ شیطان سے اللہ تعالیٰ شیطان سے